محترم دوستو ویلکم ٹو ماجد گریہ یوٹیوب چینل موبائل فون رپیرنگ کورس کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم موبائل فون کے سپیکر کے مطالق بات کریں گے کہ ہم موبائل فون کا سپیکر کیس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا سے کون کون سے فالٹ آتے ہیں اور کون سے فالٹ کو کیس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے تو پہلی دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موبائل فون عام طور پر جو کرنٹلی چال رہے ہیں وہ دو طرح کے ایک ہوتے ہیں فیچر فون فیچر فون کا مطلب بٹنوں والے اور دوسرا ہوتا ہے سمارٹ فون تو اس کے علاوہ دوستو میں دوسرے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سمارٹ فون ہوتے ہیں ان کے اندر دو سپیکر ہوتے ہیں ایک تو سپیکر یہاں پر ائر پیس والا چھوٹا سپیکر ہوتا ہے جو کہ ہم صرف کال سننے کے لئے یہ ہواٹ صاحب کے میسج آگا ہے تو وہ کان کے ساتھ لگا کر اپنی پریویسی کے ساتھ گفتگو سن سکتے ہیں جب دوسرا اس کے اندر سپیکر ہوتا جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سراخ نظر آ رہی ہے اس کا بڑا سپیکر ہے جو کہ میوزک سننے یا کوئی بھی چیزوں بلانت سننے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے دوست میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سپیکر ہوتے ہیں یہ کافی سائز کے کوئی لمبے کوئی چھوڑے کوئی چھوٹے کوئی موٹے کوئی پتلے مختلف سائز اور شیپ کے اندر دستیاب ہیں جو کہ مختلف کامپنیاں اپنے اپنے حساب سے اس کو منفیکچر کرتے ہیں اس موبائل فون کے اندر سیٹ ہونے کے لئے تو جب بھی موبائل فون کے اندر سے وہ کال کی آواز نہ آ رہی ہو یا اس کے لئے کہ میوزک کی آواز نہ آ رہی ہو تب یہ ہی شک کیا جاتا ہے کہ اس موبائل فون کا سپیکر خراب ہے تو اس کے لئے یا تو آپ اس کے اندر کوئی میوزک پلے کر کے ٹریک پلے کر کے اس کا والیم یہ جو سائیڈ والا والیم بٹن اس کو اپ کر کے دیکھیں کہ فول آواز کے باوجود بھی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی اس کے لئے آپ جو کال ملا کر بھی جب کال مل جائے تو آپ وہاں پر کان کھلگا کر دیکھیں اگر آواز نہیں آتی تو آپ لوڈ سپیکر آن کر کر دیکھیں کہ کیا دونوں میں سیاری اس طرح سے بلکس اس کال لگا کر آپ سپیکر کو کنفرم کر سکتے ہو تو یہ میرے پاس ایک سمارٹ فون ہے میں اس کو کھول کر اس کا سپیکر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اس موبائل فون کا سپیکر ہے اس موبائل فون کا تو عام طور پر جو سپیکر ہوتے ہیں وہ موبائل فون کے نیچے والے حصے میں ہوتے ہیں اوپر والے حصے میں جو سپیکر ہوتا ہے وہ ہمارے کان والے سپیکر آواز سننے والے ائر پیس سپیکر ہوتا ہے تو کب ہمیں سپیکر تبدیل کرنے سے کب نہیں کرنے سے اور اس کے اندر کون کون سے مسائل آتے ہیں دوستو میں آپ کو ترتیب آئیس بتا دیتا ہوں جو موسٹ کامن شوپ کی اوپر آپ کے پاس مسئلہ آئے گا وہ شوپ کی آپ کو گاہہ کہے گا کہ آواز بہت کم آتی ہے مسئلہ نمبر ایک اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر گاہہ کا آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آواز پھٹی ہوئی آتی ہے مسئلہ نمبر دو تیسرہ یہ ہو سکتا ہے کہ آواز بلکل آتی ہی نہیں یہ تین مسئلے عام طور پر موسٹ کامن ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب گاہہ کہتا ہے کہ آواز بہت کام آتی ہے تو ہم نے جھٹ سے سپیکر چینج کی طرف نہیں جانا کیونکہ یہ جنون سپیکر ہوتے ہیں یہ اڈہیسپ گلو سے یہاں سے چاروں طرف سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہو جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک سیلنگز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آواز زیادہ بنتی ہے بعض کا تو ہم سپیکر چینج تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو عام سپیکر ملتے ہیں مارکٹ کے اندر وہ ہائی کوالیٹی نہیں ہوتا ہے جس سے آواز اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس لئے سپیکر کو احتیاط سے جب فالٹڈ ہو تب ہی آپ نے چینج کرنا ہے یہ نہیں کہ شوکیہ طور پر یہ آپ اس کو چینج کرتے رہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آواز کام آتی ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مثال کے طور پر یہ مبائل فون ہے میرے پاس گاہہ کا نیا آ کر مجھ سے کہا ہے کہ یہ آواز بہت کام آتی ہے تو سب سے پہلے میری توجہ جو ہے ان سراخوں کے اوپر جائے گی یہ جو سراخ ہے ان کے اندر کچھ پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آتی ہے اگر آپ بہت جلدی میں ہیں تو پھر تو آپ بشک سوئی لے کر یہاں سہی ان سراخوں کے اندر تھوڑا 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 ڈال دیں ان کے کھول دیں تو اس کے آواز بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے سوئی جائے گی سیدھی اور اس کے بعد یہ جالی ہے یہ جو جالی آپ دیکھ رہے ہو یہ جالی بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آواز سپیکر کی باہر پروپرلی نہیں آتی جب آپ سوئی سے یہاں سے سراکھ کرو گے تو اس جالی کے اندر سراکھ ہو جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ ہوگا ہے پہلا طریقہ اس کو ہینڈل کرنے کا دوسرا طریقہ بھی دوستو اس کو ہینڈل کرنے کا ایزی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ایک دانت والا برش لیں گے اس کی اوپر آپ مبائل فون کلیننگ والا کیمیکل یہاں سے ڈالی ہے اس کے بعد یہ جو جالی ہوتی ہے سپیکر کی جہاں پر بھی ہو یہ جالی ضرور ہوتی اس جالی تک آپ نے پہنچنا ہے اس جالی کو اچھے طریقے سے آپ نے یہ صاف کر دینا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی آواز بہتر وجہ کی میرا تجربہ ہے کیونکہ اکثر ڈسٹ سے یہ فل بڑا فل ہو جاتی ہے اس ل یہ آواز پروپرلی باہر نہیں آتی ایسے جب ایئر پیس کا آپ کو گاہا کہتا ہے کہ بہت کام آواز ہے تو پھر وہی دو طریقے پہلے نمبر پر تو آپ بے شک اگر یہاں پر جالی ہے تو آپ جالی کے اندر چھوٹے چھوٹے سراہ کر لیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ مٹی وغیرہ ہے جیسا کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ مٹی ہے تو پھر آپ یہ دیکھئے کس قدر یہاں پر گند فسا ہوا ہے اس کو آپ صاف کر دیجئے اگر آپ نے نیکس ٹیپ جانا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ برش لے لیجئے اس کے اوپر کلینہ ورہا کیمیکل ڈالیے بہت زیادہ نہیں ڈالنا موبائل فون کیوں نیچے کر کے ایئر پیس نیچے کو ہو یہ والا پھر آپ یہاں سے سجالی کے اندر صفائی اس کی مثال سلیوں اس کے اندر پھیرتے رہو پھیرتے رہیوں ہمیں یوں کروں گا تو اس کے اندر سے کچھ رہا اس طرف کو نکل گیا پھر یوں کروں گا تو اس طرف سے کچھ رہا آپ اس سٹیپ کو دو دفعہ تین دفعہ میکسیم دہر آسکتے ہیں تو اس سے آواز کیا ہے بہت اچھی ہو جی کہ آپ یہ دونوں سٹیپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے دوستو میں نیکسٹ آپ کو بتایا تھا دوسرا مسئلہ جو ہمیں موسٹ کون آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آواز پھٹی ہوئی آتی ہے تو پھٹی ہوئی آواز جب آئے گی تو ہر صورت سپیکر آپ کا یہ والا چینچ ہوگا یہ والا سپیکر آپ کا چینج ہوگا بڑے والا سپیکر اگر چھوٹی اسی پھٹی اسی آواز آتی تو چھوٹا چینج ہوگا لیکن دوستو میں آپ کو سپیک لگائیں تو آپ نے سپیکر کو سمادھ سے لگانا ہے سمادھیاں آپ اس کو کہہ لیں کہ اڈہیسیو گلو کہہ لیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ٹی سات ہزار ہے ای ای اٹھ ہزار دونوں سے بار ایک کورنر کے اوپر لگا کر پھر وہاں سے اس کو دبا کر اچھے طریقے سے جیسے 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 سیٹنگ کے اندر ہے ویسے ہی لگانا ہے اور سپیکر جیسے پہلا ہے بالکل ویسے ہی آپ نے وہاں پر لگانا ہے اس سے بڑا یا چھوٹا آپ نے نہیں لگانا ہے کیونکہ اگر اس کے علاوہ میں آپ کو تیسرے دوستو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آواز بلکل ہی نہیں آتی تو اس کا کیا حل ہے تو دوستو جب آواز بلکل ہی نہیں آتی تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں ہینڈل کرنا آتا ہے تو اس کے لئے یہ میرے پاس موبائل فون ہے اس کی بھی آواز نہیں آتی تو اس کو ہم ہینڈل کریں گے پھر آپ کو انشاءال امکمل پروسیس کا پتہ چل جائے گا جب آواز بلکل ہی نہیں آتی تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اگر سپیکر کو کیسے چیک کرنا آتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ کوئی بھی سپیکر اسمارٹ فون کا فیچر فون کا اس سب کو ایک ہی طرح سے چیک کر جائے گا جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ایک ملٹی میٹر ہے میں اس کو بزر پر سیٹ کر دیتا ہوں بزر پر میں نے اس کو سیٹ کر دیا بزر پر جب ہم سیٹ کر دیں تو اس کے بعد جب دونوں پروبز آپ اس میں ملتی ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس کا بزرح گل یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سپیکر کو چیک کر رہے ہیں بلکل سیمپل اور آسان طریقہ کہ سپیکر کو آپ اپنے سامنے دکھئے پہلے دونوں پروبز آپ اس میں ملائی ہے پھر سپیکر کے لیفٹ رائیٹ کے ساتھ لگائی ہے ایک سپیکر کے اندر سے آواز آ رہی ہے یہ آپس میں آواز ہے یہ سپیکر کے اندر سے آواز ہے تو سپیکر کے اندر سے بڑی زبردست تو تیز آواز آنی چاہیے تو اس کا مطلب سو پرسنٹ ٹھیک ہے جب سو سو پرسنٹ ٹھیک ہو اس کے بعد اگلا شیک جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کنیکشن کہاں سے آتے ہیں یہاں اس کا آئی سی ہوتا ہے یہاں سے آئی سی سے سیدھے کنیکشن اس جیک کے اندر جاتے ہیں یہ جیک سے جو ہے سیدھا کنیکٹر یہاں سے گزرتے ہوئی ہے یہ کنیکٹر یہاں آیا یہاں سے اس پی سی بی کے اندر چل گیا وہاں سے سیدھا یہاں پر ان دو پوائنٹ تک یہ پہنچا ہے بڑا لمبا اس نے راستہ جو ہے وہ تیگ کیا عام طور پر جب سپیکر کا تیسرا موسٹ کم جب سپیکر ٹھیک ہے تو اس کے اگلا پرابلم کنیکشن کے اندر ہی ہوتا ہے تو کنیکشن کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایکس ون کے پر میں نے ملٹی میٹر کو سیٹ کر دیا اس کے بعد دیکھیں جب اس کی دونوں پروبز آپس میں ملتی ہیں تو سوئی نیڈل آج آگے جاتی ہے بس اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کیجئے کہ اس کی جو آپ کو ملٹی میٹر اس کی وائ گراؤنڈ کر دیجئے جہاں پر مرضی آپ گراؤنڈ لگا دیں اور اس کے بعد آپ ان دو دونوں پروبز کو باہر باری چیک کریں دیکھیں یہاں پر پہلے پوائنٹ پر میں نے لگیا تو نیڈل آگ گئی جس کا مطلب ہے کہ کنیکشن ٹھیک ہے تو اگر کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہوتے تو پھر کیا کرنا ہے پھر اگر کنیکشن یہاں سے کوئی ٹوٹا ہوا مل جاتا ہے کہ یہ جی اس پوائنٹ پر تو کنیکشن آج نہیں رہا تو پھر دیاگرام موبائل فون کا ڈیاگ جہاں سے جاتا ہے وہاں سے جمپر لگا جائے گا اس کے بعد دوستو یہ میرے پاس ایک فیچر فون ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے ریپیرنگ کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنے بہت ہی بیسک کنسپٹ اس کے اندر اپنے کلیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کی بیل چلا کر دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں نوکیا کے اوپر لگا رہا ہوں لیکن کوئی ٹیون نہیں کوئی بھی کسی طرح کا یہاں پر آواز نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ج جب اس طرح کا پرابرم آج ہے تو سولو کرنے کی ٹکنیکس دیکھیں سب سے پہلے موائل فون کو ہم اوپن کرتے ہیں ہم موائل فون کو اپنے سامنے ہم نے رکھ لیا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے دوستو ہم نے سپیکر کو چیک کرنا کیا ہے کہ سپیکر ٹھیک ہے یا نہیں تو وہی طریقہ کار کے پہلے آپ باز پر سیٹ کرو ملٹی میٹر کو پاس رکھو دونوں پروبز کو آپس میں ملاؤ تو آواز آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی میٹر ورکنگ حالت سپیکر کے لیفٹ رائیڈ کو چیک کیجئے دیکھیں سپیکر سے بڑی زبردست آواز آ رہی ہے اب یہ آپس انٹرنل باز کی یہ سپیکر کی آواز ہے اور مجھے تو سپیکر کے آواز بہت ہی کلیر سنائی دے رہی ہے مطلب یہ کہ سپیکر ٹھیک ہے جب سپیکر ٹھیک ہے تو پھر پرابلم کی در آئیے تو سوچنے کی بات ہے تو آئیے ذرا اپنی ذہن کو مزید آگے لے کر جاتے ہیں اگلا سٹیپ میں نے دوستو آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب سپیکر کوئی بھی ممبائل ہونا ہے اس کے سپیکر کلیر نکلتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ملٹی میٹر کو ایکس ون کی پر سیٹ کرنا ہے جیسے کہ دیکھیں میں نے اس کو سیٹ کر لیا ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ پی سی بی کو اپنے سامنے رکھئے اور ایک اس کا پوائنٹ جا ہے آپ یہاں پر گراؤنڈ کر دیجئے جہاں مرضی آپ گراؤنڈ کر دیں ٹھیک ہے جی گراؤنڈ دیکھیں ہو چکا ہے اب سپیکر کے یہ دو پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کو باری باری ہم نے چیک کرنا ہے پہلےپوائنٹ کے اوپر آپ لگائیے تو نیڈل آگے جا رہی ہے مطلب یہ ہی ہے جو کنیکشن ہے یہ بورڈ سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہوگئے آگے چلیے اھرے نہیں دوسرے کے اوپر نیڈل آگے جا رہی اس کا مطلب ہے کہ دوسرے پوائنٹ کے پی سی ویڈ سے کنیکشن نہیں ہے کوئی نیڈل آگے نہیں جاری نیڈل آگے جاری ہے نیڈل نہیں جاری نیڈل آگے جاری ہے مطلب سو پرسنٹ کنفرم ہوگا کہ یہ جو پوائنٹ ہے ایکچولی یہ ٹوٹا ہوا ہے بورڈ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے تو اس طرح کے مسئلے کو ہینڈل کرنا ایزی ہے مشکل نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ملٹی میٹر کی دونوں وائرز آپ سے ملتی ہیں تو ہماری نیڈل آگے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہمارا ملٹی میٹر صحیح ورکنگ حالت میں ہے اب دیکھیں ہم نے ان دونوں میں سے ایک پوائنٹ چاہے جہاں مرضی لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی نیگٹیو ہے میں اس کے ساتھ ہی لگا دیتا ہوں تو اب دیکھیں دوسرا پوائنٹ جو ہی اٹیچ ہوا ہے یہاں پر تو نیڈل آگے گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بورڈ سے کنیکٹڈ ہے لیکن اگر یہاں پر میں آیا ہوں تو نیڈل بلکل بھی آگے موف نہیں کی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنیکشن کہاں تک جا رہا ہے میں یہاں پر نیڈل رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں نیڈل میں نے یہاں پر رکھ دی اور جب ساتھ میں نے جو ہے نیڈل دوسری ٹچ کی تو سوئی آگے گئی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ کو مزید آگے کلیر کیجئے اپنے ذہن کو یہاں پر آئیے تو نیڈل آگے گئی کنیکشن یہاں پر بھی گیا ہوا ہے اور یہاں پر آئیے تو کنیکشن یہاں پر بھی گیا ہوا ہے یہاں پر آئیے تو کنیکشن یہاں پر بھی گئے کنیکشن یہاں پر بھی ہے یہ سیدھا کنیکشن یہاں تک تو آیا ہوا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دوستو اب اس کے بعد یہاں پر کیا معاملہ چلتا ہے اس کے بعد یہ پوائنٹ انڈرگراؤنڈ چلا جاتا ہے جب یہ انڈرگراؤنڈ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کہاں جائے گا اس کے بعد دوستو یہ سیدھا جائے گا آئی سی کے اندر اس آئی سی کے اندر یہ جائے گا تو اب ہم آئی سی کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کنیکشن گیا ہے یا نہیں گیا تو ہم یہاں سے پر یہ جو آئی سی کے اوپر سیفٹی ویری لگی ہوئی ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں صحیح سلامتر بھائی یہ لیجیج یہ اتر گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو میں آپ کو اور بات کلیر بتانی شاہد ہوں کہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہیں یہ یہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے یہ ایک ہی آئی سی ہوتا ہے اس کو ایس او سی بولتے ہیں اس کے اندر ہی سب کے کنیکشن ہر چیز کے ال سی ڈی مائک سپیکر رنگر جو بھی آپ کہہ لیں ہر چیز کے کنیکشن اسی ایک آئی سی کے اندر آئے ہوئے ہیں تو اب میں ایسے اپنے تجربے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر اگر گوڑ کریں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ سپیکر کی لیفٹ اور رائٹ دونے کے پوائنٹ ایک ہی طرح سے سیدھے یہاں پر آئے ہوئے ہیں دوسرا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آئے ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ ہی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تو اب یہ والا اوپر والا بلکل ٹھیک ہے نیچے والا ڈس کنیکٹ ہے اب یہاں پر آپ ملٹی میٹر کو پھر آپ دوبارہ بز پر سیٹ کر دیجئے تو اب یہاں پر ہم نیک رکھتی ہے اس کے بعد یہاں بھی کنیکشن موجود ہے یہاں بھی موجود ہے اب اس کے بعد یہ کنیکشن کہاں گیا ہے اس کے بعد یہ سیدھا اس آئی سی کے اندر آیا ہوا ہے لیکن اس آئی سی کے اندر آیا ہے دونے کے لیے ہم یہاں پر تمام پوائنٹ کے ساتھ اپنی پن کو لگا کر دیکھتے ہیں یہاں آواز تو آئی ہے لیکن یہ آواز کم ہے اصل میں جب کنیکٹ ہیں تو ایسے آواز آتی ہے لیکن جب ہم یہاں پر کنیکٹ کرتے ہیں تو آواز تھوڑی آتے جس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکٹ نہیں ہے فل بزر چلنا چاہیے ارے یہاں یہاں فل آواز آئیے مجھے یہاں پر تو مطلب یہ بات کرنے کا کہ یہ پوائنٹ سپیکر کا ہے تو یہ جو اوپر والا سپیکر کا پوائنٹ آپ نے دیکھا یہ جو بالکل ٹھیک ہے ایکچولی یہ نیچے یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیفٹ یا رائٹ کے اندر بلکل اس جیسا ہی کوئی اور پوائنٹ ہے تو یہ ہے تو یہ ہی سپیکر کا ہوگا عام طور پر جو اس کے پاس ہی بالکل ہو تو وہی سپیکر کا ہوتا ہے یہ کنیکشن میرے خیال سے یہاں سے دونوں انڈرگراؤنڈ چلے گئے اور اس کے بعد یہ دونوں یہاں پر آ کر آئی سی کے اندر چلے گئے ہیں تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر ایک وائر لگا کر سیدھی سپیکر پوائنٹ پر کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا چلتا ہے یا نہیں چلتا اب یہاں پر ہم جمپر وائر لگاتے ہیں تو جب بھی دوستو آپ نے جمپر لگانا ہو تو پہلے اس پوائنٹ کے اوپر آپ سولٹر لگا لیجئے سولٹرنگ وائر لیجئے اس کو اپنی ان دو انگلیوں میں پکڑیے اور سولٹرنگ آئرن سے آپ اس وائر کا سولٹر پکڑوا لیں اس وائر کو اور اس کے اوپر تھی انسولیٹر ہے وہ جل جائے اب آگے سے ایکسٹرا وائر کو تھوڑی سکاٹ دیجئے اب اس کو سیدھے اس پوائنٹ کے اوپر رکھئے جسٹ سولٹرنگ آئرن سے ٹچ کیجئے وائر کو یہاں پر لے آتے ہیں سیدھے اوپر سے ہم سولٹرنگ آئرن سے ٹچ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری وائر جھوڑ جائے گی تو دستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مبائل فون کی آواز بلکل ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے تو دستو یہ تھا سپیکر چینج کرنے اور ٹریک کرنے کا طریقہ کار یہاں پر میں آپ کے کچھ اور پوائنٹ بھی آپ کے کلیر کرنا چاہتا ہوں دستو جب آپ نے ٹریس کرنا ہونا تو اس کے عام طور پر تین طریقے ہیں ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے ٹریس کیا میں نے ساتھ والا پوائنٹ ٹریس کیا اسی سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ اس کا ہو سکتا ہے ساتھ والا سپیکر کا ہو سکتا ہے تو میرا آئیڈیا بلکل درست نکلا لیکن اس میں عام طور پر تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ دوسرا اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نیٹ کی اوپر جاؤ آپ مبائل فون کا جو موڈل ہے وہ انٹر کرو اور اس کے بعد آپ لکھیں سپیکر ویز جمپر سلویشن تو وہاں پر بھی آپ کو باز کت بتا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے ڈیاگرام اگر آپ کو مبائل فون کا ڈیاگرام مل جاتا ہے اسکیمیٹک ڈیاگرام مل جاتا ہے تو ایسے سمارٹ فون کا بھی بلکل ایسے ہی ٹریسنگ کی جائے گی اس کا بھی کوئی فرق نہیں اس کی ٹریسنگ عام طور پر اگر یہاں سے سپیکر نہیں جا رہا تو یہاں پی سی بی سے کی جاتی ہے پی سی بی کے نیچے والے ایریہ جو ہے اس کے اندر یہ آپ کو سپیکر مل جاتا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ مزید اضافہ ہوا ہوگا بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اپنا اور والدین کا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی